قبل شہش کروں گا، اب سب سے پہلی چیز یاد رکھی عورت کی شریعت اور اسلام میں بڑی اہمیتت go یاد رکی عورت کی دین اور اسلام میں بڑی اہمیت یاد رکی اس کو بتانے کہ زیادہ ضرورت نہیں میں آپ کو اگر ایک مثال دوں تو ایک ماں سے مثال شروع کرتے ہیں تو ایک ماں کی کیا اہمیت ہے شریعت اور اسلام میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں میں سمجھتے اس کو بہت زیادہ وضاحت اور کلیریفیکشن کی ضرورت میں ویسے تمام کمیونیٹیز میں تمام ریلیجن عدیان میں عورتوں کی بڑی اہمیتیں ماں کی بڑی اہمیتیں لیکن اسلام میں بالخصوص کا مقام بہت ہی زیادہ ایلیویٹ کیا گیا یہ وہ خاتو نہیں ہے وہ شخصیت ہے دنیا میں جس سے سب سے پہلے ایک انسان کا رشتہ بنتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں آتا ہے تو انسان سب سے پہلے اسی کو دیکھتا ہے اسی کی تربیت میں رہتا ہے اسی کی پرورش میں رہتا ہے اسی کے ذریعے اللہ نے اس کی غزہ باندی بھی ہوتی ہے اور اسی کی سوچ اور سمجھ کو لے کے سب سے پہلے پروان چڑھتا اور اسی کےkokے کے پسا Audi Emirat Shell hadér事情 میری خدمت کا حقدار پہلے کون ہے میری والدہ یا میرے والد تو آپ صلی اللہ سے فرمایا تیری والدہ تمہاری والدہ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون حقدار ہے تو کہا تمہاری والدہ کہا اس کے بعد کون حقدار ہے تو کہا تمہارے والد میں سمجھتا ہوں کہ اگام کلیر بات ہے کی ماں کا مقام کتنا ہے بلکہ شریعت نے بتا دیا گولڈ میڈل گوز ٹو مدر سلور میڈل گوز ٹو مدر برانز میڈل گوز ٹو مدر کانسیلیشن پرائز پارٹیسیپیشن پرائز فادر ایسی نب میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ مقام اتنا ایلیویٹ کیا آئیے دوسرا ایسی طرح عورت بطور بیوی کے اگر لے لے تو دنیا میں مرد اور عورتوں کا جو پہلا رشتہ قائم ہوا وہ یہی تھا ماں بیٹے کا نہیں ہوا سمجھ رہا پہلا رشتہ جو مرد اور عورتوں کا قائم کیا اللہ رب العزت نے کس سے شروع کیا ہو آدم اور ہوا سے تو یہ میل فیمیل جو میلے ہزبین اور وائف سے یاد رکھی جو رشتہ بنا مرد اور عورتوں کا وہ تھا جو دنیا شروع ہوئی اور وہ یہاں نہیں بنا تھا وہ کام بنا تھا جنت میں سے نکاح کو بڑا مخدس مانا جاتا اور کیوں نہ اظاہر چاہتا ہی جو ایک میل اور فیمیل کا بنا اور جنت میں ہوا تھا یاد رکھی یہ بہریات ٹھیک ہے تو وہ تھا آدم کا ہوا سے یاد رکھی سمجھ رہا آدم کا ہوا سے ہوا تھا تو یہ فرس ریلیشنشپ تھا میل اور فیمیل کا یاد رکھی ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بطور بیوی اسلام نے جو ہے بڑا خاص مقام رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں دنیا مطا ہے مطلب لوگ دنیا بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہیں لیکن بیسٹ پوزیشن جس کچھ ملا ہے سب سے بہتر مطا اگر کسی کچھ ملا ہے تو علمارت و سال ہے وہ نیک بیوی ہے یہاں بھی میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت کر دی کہ خاتون کی عورت کی کیاہمیت بطور بیوی یاد رکھی اسی طرح یاد رکھی یہ بطور بہن اور بطور بیٹی کیونکہ یہ فور ریلیشنشی بھی بہت میجر ہوتے ہیں باقی یہی پھر پھوپی بن جاتی ہے یہ خالہ بنتی ہے یہی سب عورت ہیں لیکن یہ فور میجر رشتیں ہوتے ہیں ان کے یاد رکھی جو موسٹ ہائلی انفلینشل رشتیں ہوتے یاد رکھی جو انفلینس کرتے ہیں اب اس میں جو ہے بطور بہن اور بیٹی کیا مخام یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے تربیت کرے ایک روایت میں فرمایا دو اور ایک روایت میں آتا ہے ایک کے تعلق سے تو تین امی باتیں بہرہ تو جو تین کی پرورش کر دے ان کی تربیت کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا بھلے طریقے سے رہے تو ان کا معاملہ اللہ سے درے تو ان کے لئے جنت ہے تو وہ شخص کے لئے کیا ہے جنت ہے ایک روایت میں تین بیٹیوں کی تعلق سے بائن گیا فرمایا جو ایسا کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا رہے گا بیٹی اور بہن کے تعلق سے فرمایا ایسا کرے تو وہ جنت میں جائیں گا تین کے لئے کرے دو کے لئے کرے اور ایک کی بھی روایت یاد رکی آتی ہے ایسا کوئی بیٹے کے لئے کوئی روایت موجود نہیں ہے جس کوئی ایک بیٹا ہو جائے دو بیٹے ہو جائے کوئی روایت موجود رہے آپ سمجھ رہے بات کو تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کلیر ہے کہ دین اور شریعت میں خاتون کا بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی اہمیت یاد رکھے لہٰذا آپ کو بھی اپنی اہمیت جاننے کے ضرورت ہے اور اگر کوئی آپ کی اہمیت کو نیچے کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی یاد دہانی ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے اور خود کو بھی ایک بار یاد دہانی دینے کی ضرورت یاد رکھے اس بات کو آپ لوگ جو ہیں سمجھیں آئیے آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا 15 پوائنٹس ہوں گے ہمارے ہر پوائنٹ کے اندر کچھ کوششنز آپ ریس کر سکتے یاد رکھے جو 15 پوائنٹس آج ہم دیکھیں گے پہلا مرد عورت کے لحاظ سے ہر معاملے میں برطر ہے ایک غلط فہم انشاءاللہ اس کا دیکھیں گے دوسرا عورتوں کا کوئی حق نہیں دین اور اسلام میں یہ پوائنٹ دیکھیں گے تھرڈ ہم دیکھیں گے کیا عورتیں مردوں کے برابر نہیں کیا ان سے نیچی ہے پورت پوائنٹ دیکھیں گے ہیز اور نفاس کے تعلو سے منسوریشن ٹھیک ہے اور پوسپارٹم بلیڈنگ کے تعلو سے غلط ہیں پیپ پوائنٹ دیکھیں گے نکاح میں عورت کی کوئی پسند نہیں لوگ ایسا سمجھتے ہیں اس کے بارے مضاحت ہوں گی اسی طرح زبردستی شادی عورت کی کی جا سکتی یہ لوگوں کی ایک سونچ ہے اس کے بارے مضاحت کریں گے سیونت پوائنٹ دیکھیں گے طلاق کی دھونس دینا اور خلاف عورت کو مجبور کرنا اس کی کیا حقیقت ہے ایٹھ پوائنٹ دیکھیں گے گھرے لوگ غلام سمجھنا اس کی کیا حقیقت ہے ٹھیک ہے نائن پوائنٹ دیکھیں گے پردے کے نام پہ گھر میں مکمل طور سے ان کو خید کر دینا یہ ہم دیکھیں گے ٹین پوائنٹ ہم دیکھیں گے بچوں کی پیدائش کے لیے ان کو صرف ایک ہی کام سمجھنا کسی اولار پیدا کرنا اسی کے لیے دوسرا ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے ایلیون پوائنٹ ہم دیکھیں گے یاد رکھیں گے دوسری شادی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چویل پوائنٹ دیکھیں گے عورت کو جو ہے مارنا یا اس کا حق چھین لینا ٹھیک ہے فیزیکل جس کو کہیں گے ابھی اس اسے تار تھرٹین پوائنٹ دیکھیں گے تعلیم کا ان کو حق نہیں دینا اور صرف اس کو سمجھنا کیے لڑکوں کے لیے یاد رکھیں پوائنٹ ہم دیکھیں گے یاد رکھیں عدد کے بعد اس کے حزبنڈ کے ڈیت کے بعد اس کو سیکنڈ میریج یا ری میریج کرنا یا ادر میریج کرنے نہیں دینا یاد رکھیں پوائنٹ ہم دیکھیں گے یاد رکھیں عورت کو ویراست میں حصہ نہیں دینا یا یہ سمجھنا کہ اس کو جو خرچہ زندگی میں کر دیا اس مور دن انف ویراست میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں یہ فیفٹین میجر غلط فہمی آئے جو عورتوں وہ خود عورتوں کے بارے میں مردوں کو عورتوں کے بارے میں سماج کو عورتوں کے بارے میں اور نون مسلم کو مسلمان عورتوں کے بارے میں انہیں مینے سے کچھ آگے پیچھے ہو سکتی یہ پومن مستیکس ہے جو عورتوں کے تعلق سے لوگ سوچتے ہیں غلط فہمی آئے رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہوں گا وہ ففٹین پوائنٹ انشاءاللہ سب کمر کریں چلی فرس پوائنٹ سے اپنے شروع کرتے ہیں جو پہلی غلط فہمی جو عورتوں کے اچھا یہ غلط فہمی جو میں نے تیار کی ہے اسی کوئی آرڈر نہیں ہے کہ یہ پہلی ہے تو یہ سب سے موسک پومن ہے یا ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کوئی سروے نہیں ہوا نہ اسی کوئی چیز موجود ہے یہ تو جنرل جو میں نے دیکھا جو میرا پریسپشن اور ویو ہے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بارے میں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بس وہ رکھ رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی آرڈر سیکوئنس کوئی ضروری نہیں کہ فرسٹ یہ تو اس کا مطلب یہ سب سے ڈینجر چیز اس لیے میں فرسٹ لے رہا ہوں یہ سب سے زیادہ ہی ہاں مارا جاتا ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف بڑے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں یہ اس لیے نہیں رکھا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت عورتوں کا حق مارتی بول کے ٹاپک رکھا جا رہا ہے یہ بھی بلکل غلط بات ہے یاد رکھی یہ بلکل غلط بات ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں گھر میں کس کی چلتی ہے تو مجھے بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں یہ کس کا حق مارا جاتا لیٹرل سنس میں دیکھا جائے تو گھر میں اببہ کی چلتی یا امی کی چلتی یا بھی بولو چل باقی میرا چھوڑ دو ظاہر سی بات ہے آپ ہی خود گواہی دے رہے کہ امی کی چلتی ہے تو یہ تھوڑے بہت دن کا شروع کا مسئلہ رہتار بات میں امی اور امی ہر جگہ نظر آتے تھے ٹھیک ہے تو امی کی چلتی ہے گھر کے اندر بھائی اور بہن ہے کس کی پہلے سننیں جاتی ہے ٹھیک ہے سامنے اس کے جی دوں گے لیکن اب بچی کالج جاری تو گاڑی کی تیاری کس کی پہلے سنچتی بچے کو تو پورتہ چلتا آئیں گا سیکل پہ بھی اپنا بس میں جاتو لیکن بہن باجی تیری نہیں جا سکتی بس میں سیکل پہ کیسا جائیں گی اچھا دیکھیں گے برخے میں مشکل ہوتی چلانے میں تو پلاننگ کے اتبار تھا ٹھیک ہے کبھی کار ظاہر نہیں کریں گے لیکن دل میں کیا ہوتا پلاننگ کس کے لیے کی جاتی تکر کس کے لیے کی جاتی سونچ کس کے لیے رکھتے ہیں مال کس کے لیے خاص جمع کرتے ہیں حفاظت کی کس کی کوشش کرتے ہیں کبھی لڑکوں کی حفاظت کی کوشش دیکھیں آپ نے کہ اپنے بچے کی حفاظت ضروری ہے اچھا حفاظت کس چیز کی کی جاتی ہے جو سب سے حل کی چیز ہوتی ہے ایک دم نائچرل ہے خیمتی چیز کی ہوتی ہے نا کوئی بلانی خام خام کو ضرورت نہیں ہے نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہوں گے لیکن ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں آپ قیمتی ہے تو ظاہر سی حفاظت اس کے لیے کریں سمجھ رہے ہیں نا بات تو ظاہر سی بات ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کمیونٹی یہ حق نہیں دیتی بول کہ میں نے لیکچر ڈیزائن کیا تو لوگ کہے کہ نون مسلم کورٹ کرے دیکھو ایڈوکیٹ فیس خود بتا رہے ہیں کہ پندرہ غلط میں ایسا نہیں ہے پٹ یہ کامنلی اس میں کچھ پارٹ ہوتا ہے لوگوں کے غلط فہمی ہو جاتی ہے تو اس کی ہم کلیریفیکیشن یہاں دے رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلم عورت کا کہیں بھی مارا جاتا ہے یاد رکھئے الحمدللہ مسلم عورت کو الحمدللہ بہت حق دیا جاتا ہے الحمدللہ ان کی صحت بتاتی کہ ان کو حق اتنا دیا جا رہا ہے مسلم عورت کو دیکھیں ماشاءاللہ ایک نون مسلم لیڈی کو جو آپ کے ساتھ ورک کر رہی ہے آپ کے ساتھ پڑھتی ہے یہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو دیکھیں اس کی ہڈیت تک آپ گیند سکتے بھی چاہیے اس کی بھائی کا یہ ساتھ کمپیٹ کرنا ہے آپ چلو کتنے آرام میں آپ کو بتاتا ہے آپ کے پاس کتنے لوگوں کو پیس گاڑیاں ہیں ٹو ویلر جو ہی use کرتے ہیں بہت لوگوں کے پاس ہوں گی آپ کو بتائیں ہوا کا آگے کا ٹیر پریشر کتنا ہوتا اور پیچھے کا ٹیر پریشر کتنا ہوتا ہے آپ کی گاڑی ایوریج کتنا دیتی سلاس پیٹرل جب دالا تو اس کا کتنا ایوریج دیا آپ کی گاڑی نے بھی آپ کو نہیں معلوم ہے کیونکہ آپ کا پیٹرل بھی ہو سکتا اببہ بھراتے ہوں گے پنکچر گاڑی کو بھائی بنا کے لاتا ہوں گا آپ نے خالی گاڑی لی آپ کو توفتہ نے وہ دیا گیا خراب ہوتی ہوں گی تو بند کیا سائیڈ سٹین لگایا بھائی آؤ گاڑی بناو میری لے کے آجاؤ میں جا رہی ہوں آگے تو آپ کے پیچھے تو چار نوکر چاکر ہیں بھائی کی شکل میں باپ کی شکل میں اگر شادی شدہ تو بیٹوں کی شکل میں بیٹے کی شکل میں اولاد کی شکل میں آپ دیکھیں خالی اس ایک نون مسلم لیڈی سے پوچھے اس کی گاڑی کتنا ہے تو بولیں گے ہم نے جب گاڑی لینے کا پلان کیا چار گاڑیوں کو ہم نے جمع کیا چار گاڑیوں کو کمپیریزن کیا چار گاڑیوں کے اندر اس کا فلا نکلا پھر ہم نے سوچا ہی لینا چاہیے اس کا ساٹ تھا اس کا پیسر تھا آپ میں سے کسی نے ایسا کوئی چار بنایا تھا گاڑی لینے سے پہلے آپ میں سے ایسا کوئی جو کالج جاتا تو اس کو اتنی فکر ہے جتنے آپ کے بھائی کو فکر ہے کمانے گی لیکن آپ کے نون مسلم کلیگز اگر آپ دیکھیں گے ساتھ میں ہوں گے وہ اتنی فکر مند ہے جتنے ان کے سماج کے مرد فکر ہیں تو خوم نے کہیں نہ کہ ایک ڈھیل اور چھوٹ دی ہے کہ مکمل طور سے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا اور گھر کے اندر بٹھا دیا یا سیکنڈ ہی ہوا کہ لوگوں کو لگا چونکہ ہی کچھ کرتے ہیں انہوں نے اس کو بیکار سمجھا یہ ہو سکتا ہے تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف کچھ مسکنسپشن لوگوں میں ہو سکتے ہیں اس کو دور کر رہے ہیں لیکن یہ بات میری یاد رکھ لیجئے پوری کمیونٹی یاد رکھی اس کو بالکل بھی ایسا سمجھتی ہیں نہیں ہے سارا پڑا لکھا تبخہ اور سمجھدار تبخہ ان چیزوں کا ایسی لیتا ہے کچھ زمانے میں کوئی محل کے اندر کچھ لوگ ہو سکتا جاہل ہوئے کا لگ بات ہے اومر نہیں ہے بڑھ پھر بھی جو غلط طور میں ہو جاتی ہے اس کی کلیرپیکشن کے لیے میں کھڑا ہوں اور وہاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں آدھا کچھ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزاکلا